آج ویلیم شیکسپیر کے پلے تریجری آف ہیملیٹ پرنس آف ڈرنبارک کے اردو ٹرانسلیشن کا پانچوہ حصہ ہے یقیناً آپ کو پہلے چار اسے بہت پسند آئے ہوئے ہوں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھے بھی ہوں گے سنو بھی ہوگا اور یقیناً آپ کو پسند بھی آئے ہوگا تو اب بھی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ باقی پارٹس کی طرح اس پارٹ کو بھی ضرور سنیے یقیناً آپ کو سمجھ بھی آئے گی اور آپ کو پسند بھی آئے گا ملکہ نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہیملیٹ سے تنہائی میں بات کرے گی اور اس سے یہ جاننے کی کوشش بھی کرے گی کہ آخر اس کے عجیب و غریب رویہ کی وجہ کیا تھی لیکن کلوڈیس اس بات سے پریشان ہو گیا کہ کہیں گرڈ ٹوٹ کو بھی اس کے شوہر بادشاہ ہیملیٹ کے قتل کے بارے میں پتا نہ چل جائے اس لیے اس نے پلونیس کو بھیج دیا کہ وہ چھپ کر ماں پیٹے کی باتیں سنیں اور اگر کوئی ایسی ویسی بات ہو تو فوری طور پر بادشاہ کو مطلع کیا جائے ملکہ گرڈ ٹوٹ نے سمجھا کہ پلونیس اس کی مدد کرنے آیا تھا ہیملیٹ یہ بات جان چکا تھا کہ اسے اپنے چچا کو جان سے مارنا ہوگا اور دوسری طرف کلوڈیس بھی ہر اس شخص سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا جو کہ اس کے قتل کے بارے میں جانتا تھا اس کے لیے چاہے اسے اپنے بیٹے کو بھی مارنا پڑتا تو وہ کبھی گریس نہ کرتا لیکن جب ہیملیٹ کلوڈیس کو مارنے کے متعلق سوچتا تو اپنی ماں کے بارے میں بھی ضرور سوچتا تھا اسے اپنی ماں پر اس قدر غصہ آتا تھا کہ وہ سوچتا شاید وہ اپنی ماں کو کبھی معاف نہ کر پائے اور اسے بھی اپنے باپ کے قتل اور اپنے شوہر کو دھوکہ دینے کی سزا دے وہ جب بھی اپنی ماں کے بارے میں سوچتا تو اسے اپنی ماں سے نفرت ہونے لگتی اب جب وہ اپنی ماں سے بات کرنے جا رہا تھا تو اس نے اپنے آپ سے کہا اگرچہ میں اسے جان سے نہیں مار سکتا مگر میں باتوں کے دیر ضرور چلا ہوں گا تو ناظرین یہ تھا شیکسپیئر کے ڈراما ہیملٹ کے اردو ترجمے کا پانچوں حصہ آپ نے یقیناً سنا آپ کو سمجھ بھی